خالستان سمرتھک الگاو وادی اور وارس پنجاب دے کا مخیہ امرت پال سنگھ گرفتار ہو گیا پنجاب پولس نے رویوار کو موگا سے اسے گرفتار کیا پچھلے چھتس دنوں سے پنجاب پولس امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے لیے اس کی تلاش کر رہی تھی گرفتاری سے پہلے پولس نے اسے پگڑنے کے لیے قریب نو راجیوں میں اپنی ٹیم بھیجی تھی آخر امرت پال کے خلاف ایسے کونسے کیس ہیں جس نے اسے پنجاب پولس کی موسٹ وانٹڈ لسٹ ملا دیا آپ کو بتا دیں امرت پال سنگھ کے خلاف کون کونسے کیس ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سولہ فروری کو امرت پال کے خلاف پہلا کیس درز ہوا تھا اجنالا پولس نے امرت پال کے خلاف اگوا کرنے اور مارپیٹ کا معاملہ درز کیا چنکور کے رہنے والے ایک شخص کی شکایت میں کہا گیا تھا کہ امرت پال نے اس کا پھرڑ کر اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور دھم کی بھی تھی اگر اس کے سنگھتھن کے خلاف سوشل میڈیا پر کچھ بھی لکھا تو اس کے پریبار کو ختم کر دے گا وہیں بائیس فروری کو باغا پورانا پولس نے امرت پال کے خلاف تال میل نہ بٹھانے کا کیس درز کیا بائیس فروری کو پولس نے امرت پال کی خلاف نفرت فیلانے کا معاملہ درز کیا تھا چوبیس فروری اور تئیس فروری کو امرت پال نے اپنے ایک سمرتھک کو چھڑانے کے لیے اجنالا تھانا گھیر لیا تھا اس دوران اس کے سمرتھک تلواروں اور ہتیاروں سے لیس ہو کر تھانے میں گز گئے تھے اس کے بعد اجنالا پولس نے چوبیس فروری کو امرت پال اور اس کے سمرتھکوں کے خلاف تھانے پر دھاوا بولنے پولس پر حملہ کرنے اور ہتیا کے پریاس کا مقدمہ درز کیا تھا 18 مارچ کو عمرت پال اور اس کے ساتھیوں پر عام سیکٹ اور IPC کے تحت معاملہ درز کیا گیا تھا اسی دن عمرت پال سنگھ کے خلاف پنجاب پولس نے ابھیائیں شروع کیا تھا 19 مارچ کو جالندھر میں عمرت پال سنگھ کے خلاف لاپروہی سے گاڑی چلانے کا معاملہ بھی درز کیا گیا تھا بتا دیں عمرت پال سنگھ پہلی بار سرکھیوں میں تب ہی آیا جب 23 فروری کو اس نے پنجاب کے اجنالہ تھانے کو تلواروں اور لاتھیوں سے لیس اپنے سمرتکوں کے ساتھ گھیر لیا تھا فلحال عمرت پال سنگھ نے سرینڈر کر دیا ہے جہاں ایک خبر اب چرچاؤں میں موسیقی